اسلام علیہ سٹورنٹس چپٹر طریقہ پاکستان کا پانچ چھٹا کوئسٹن جو وزیعہ اظم بیرزی بٹو کے دورہ حکومت کے اہم واقعات بچوئی آپ نے جب کتاب چپٹر کھولیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف جو سربرانے مملکت رہے ہیں ان کے ادوار کے اوپر ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کے ادوار میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے اور انہوں نے ملک میں کون کونسی اصلاحات نافذ کی اور ملک کی بیتے کے لئے کیا کیا کام کیا اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے نواز شیف کا دورِ قومت جو دو دو ادوار پر مجتمع ہی تا اسی طرح بیڈزیر بٹوکی جو دورِ قومت ہے بحیثیر وزیر آزم وہ بھی دو ادوار پر مجتمع ہے پہلا دورِ قومت دسمبر نائنٹین نیٹی ایٹ سے اگست انیسو نبے تک اور دوسرا دورِ قومت اکتوبر انیسو ترانویں نائنٹین نائنٹی سی سے نومبر انیسو چینویں نائنٹین نائنٹی سکس تک قائم رہا تو بیڈزیر کا پہلا دورِ قومت ہے دسمبر نائنٹین نائنٹی ایٹ سے اگست نائنٹین نائنٹین سکتا جنرل زاولہ کے ستنہ اگست انیسو اٹھاسی نائنٹی ایٹی ایٹ کے فضائی حادثے کے بعد جہاں بکاؤگے رسینر کے چیئرمین غلام ساکھان کو قائم کام صدر بنا دیا گیا سننس ہمارے آئین میں یہ شامل ہے کہ جب صدر پاکستان موجود نہیں ہوتا کسی دورے پہ ہو یا کسی حادثے میں اس کی علاقت ہو جائے یا وہ موجود نہ ہو تو اس کے بعد ملک کے نظام چلانے کے لیے سینر کے چیئرمین ہوتا ہے اس کو قائم کام صدر منتخب کیا دوتا ہے اور وہ اگلے صدر کے واپس آنے دیا کہ یہاں اگلے قدامات تک ملک کے نظام کو چلانے کے لیے وہ قائم کام صدر کا اہدہ اسمار کے لگتا ہے اگل کے حضر غلام ساکھان کو قائم کام صدر بنا دیا گیا تھا وہ صدر پاکستان کے فوت ہو چکے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ہمارے آئین کے مطابق جو بھی اس وقت بلسکدار ہوتا ہے چاہے وہ نگران وزیراعظم ہو یا قائم کام صدر پاکستان ہو اس کو آئین کے مطابق اس واقعے کے نبے دن یعنی تین ماہ کے دن در الیکشن کروانے ہوتے ہیں اگر ملک کے حالات کسی وجہ سے سوئب نہ ہو اسے الیکشن کرانے کے لیے مصبت نہ ہو یا حالات ٹھیک نہ ہو تو اس صورت میں اس کو واقع کیا تھا ورنہ نبے دن کے اندر الیکشن کروائی جاتے ہیں تو اسی طرح لنبے دن میں الیکشن کرانے کا اعلان کیا اور سورہ نومبر انیس سو اٹھاسی نائنٹی نیٹی ایٹ کو الیکشن ہوئے جس کے نتیجے میں پیروپارٹی نے سب سے آل نشستیں حاصل کی یوں دو نومبر انیس سو اٹھاسی نائنٹی نیٹی ایٹ کو بے نظیر بٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی وزیراعظم ختم منتخف ہوئی ان کا دور اکومت بھی کچھ مصبت کام اور تنازات کا شکار رہا جس کا ذکر ابھی آپ آگے سنیں گے جی پہلا ان کا تھا بلوچستان کی اسیمبلی کی برخواست کی انیس سو اٹھاسی نائنٹی ایٹ میں وزیراعظم بلوچستان میری زفر خانجمالی نے بلوچستان اسیمبلی سے تک اطمار کا وول بھی حاصل نہیں کیا تھا کہ بینزی بٹو نے بلوچستان اسیمبلی کو برخواست کر دیا بلوچستان ہائی کورٹ نے اسیمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر اینی کر دیتے ہوئے اسیمبلی کو بحال کر دیا لیکن بعد میں اپنے لئے اس کا وزارت پہلا بھی تبدیل کر دی گئی تھی صدر انتخاب سداتی انتخاب دسمبر انیس سو اٹھاسی میں صدر غلام سداتی انتخابات میں غلام عیسیٰ خان نے نواب زیادہ رسول اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب دیتا اور وہ صدر پاکستان کا حلو اٹھایا وہ قیم اکام صدر سے صدر پاکستان کی عوضے پر فائز ہوگے پاکستان کے دولت مشترکہ میں دوبارہ شموریت دولت مشترکہ ایک کامن ویلس کا اپنے نام سنو ہوگا بٹر دور میں انیسے بہتر میں جتا انہوں نے الیرگی اختیار کر لی تھی دولت مشترکہ ان ممالک کی تنظیم ہے جو کبھی سلطر برطانیہ کے زیر تسلوت رہے ہیں تو نائنٹین اٹی نائن بینزی بٹر برسر اگزار آتے ہی انہوں نے نائنٹین اٹی نائن میں پاکستان نے دوبارہ سے دولت مشترکہ میں دوبارہ شموری اختیار کر لی خارجہ پالیسی خارجہ پالیسی ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے لیے ہر حکمران کوشش ہوتی ہے کہ ملک کو اپ کی خارجہ پالیسی اتنی مضبوط بنائی جائے کہ اس کے دوسرے مالک ساتھ تعلقات قائم رہی ہیں تو بینزی بٹر کو اپنے بھارے کے ساتھ محاضرہی ختم کر کے کرنے کی پالیسی بنائی جب بھارتی پارے وزیراعظم لاجہی باندین سارک کی چوتھی سبرائی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تو بینزی بٹر نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم بانے کی پالیسی کو اپنایا کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی شعور سے یہ رہی ہے کہ جیو اور جی نے تو اور مہمشہ قیام امن کا پر زور دیا ہے تو بھارت ہم سائم والے ہونے کے تحصے سے اس وزیراعظم بینزی بٹر کو نے اپنی پالیسی میں چینج کیا خارجہ پالیسی کو چینج تبدیل کیا اور اس میں بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات اپنانے کی پالیسی کو اپنایا تاکہ پاکستان کے ساتھ ایک تجارتی اور دوسرے دیگر معاملات میں بہتری آسکے سماجی محبود بہبود بینزی بٹر دور حکومت میں بھی لوگوں کے لیے جو پروگرام ہر دور حکومت میں ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں پیپل ورکس پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمت دینے کے لیے پلیسمنٹ بیرو کے نام سے ادارہ قائم کیا جسے ہزار لوگوں کو ملازمتیں ملیں نوازشک کے دور حکومت کے دور حکومت میں بینزی بٹر کیا گیا اور وہی اٹھانوے بی ٹو کی طرح شک کو استعمال کیا گیا سوڈنٹس یہ شک جو ہے وہ تین دفعہ استعمال ہوئی ایک دفعہ زیولہ کے دور حکومت میں جب زیولہ بٹر سکتار آئے اور انہوں نے اسی شک میں اضافہ کیا اس شک کے ذریعے صدارتی جو صدر کے اختیارات ہیں صدارتی اختیارات میں اضافہ کیا اور پہلی دفعہ میں انیس سو اٹھاسی میں محمد خان جنیجو کی حکومت کو انہوں نے اسی اٹھانوے ٹو بی کی شک کے تحت صدارتی اختیارات کو استعمال کرتے برطرف کیا دوسری بار انہوں نے بینزی کے دور حکومت میں انیس سو نبے میں اس کو استعمال کیا اور ان کے کرپشن کے الزامات تک آکے ان کے حکومت برخواست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی اور ان کا پہلی دور حکومت قریباً ایک سال آٹھ ماں رہا یعنی کہ بینزی حکومت میں گنام ساہ خان نے پہلے بینزی حکومت میں کیا پھر آپ نے پچھلے کوئسن میں پڑا تھا کہ نوازشیو کی دور حکومت میں بھی اسی شک کے تحت ان کی حکومت کو برخواست کیا گیا بینزی کا دوسرا دور حکومت اکتوبر انیس سو ترانوے سے انیس سو چھانوے تک یہ کہاں نیٹی نیٹی سی سے نیٹی نیٹی سی تک دوسرا دور حکومت رہا بینزی بٹو دوسری مرتبہ انیس سو ترانوے نیٹی نیٹی سی میں پاکستان کی وزیاد منتقی ہوئی ان کے اس دور کے اہم واقعات کا آہاتہ کیا گیا ہے ترکیتے منصوبے بینزی بٹو کے دور کے میں کارچی فلایا اور برج کی تعمیر دہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے کسانوں اور خواتین کے منصوبے بینزی نے کسانوں کو غزے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا عوامی ٹیکٹر سکیم شروع کی خواتین کے لیے سماجی اور صحت پالیسی ہیں برائیں خواتین پولیس ٹیشن اور ڈالتے بھی قائم کی گئیں جن سے ان طبقات بھی حوصلہ وضائی ہوئی طبقات سے مراد خواتین کا طبقہ ہے جن کو باہر دادرسی کے لیے دوسروں کے مرہونے میں ہونا پڑتا تھا آٹھا پنچ سالہ مصوبہ بینزی بٹوی حکومت نے آٹھا پنچ سالہ مصوبہ آگاز کیا جس سے ملک کی ترکی افتار تیز ہوئی بیرونی دورے اور مصطع کشمیل دوسرے رینما کے طرح بھی بینزی بٹو نے دوسرے مبالی کے دورے کی تاکہ ان کے ساتھ تعلقات اپنا اچھے بنایا جائیں اور ان کو پاکستان میں سمائے کاری دیگر معاملات کے اندر پروجیکٹ لگانے کے لیے اس قسم کے اور دیگر معاملات میں اپنی جو ہے رائے میں ان کو شامل کرنے کے لیے دورے کی جاتے ہیں اسی طرح بینزی بٹو نے ایران اور ترکی کامیاب دورے کی ہے مصطع کشمیل پر انہوں گاری کی حمایت اصل کی اور مختی شعبے میں تاون کی کیس مجھوتے کی ہے خیبر پختونخواہ حکومت انیس سو چلانے میں خیبر پختونخواہ میں مسلم علیک کے وزیر اعلی پیر سابر شاہ کی حکومت کو گلا کر پیر پاٹی نے افتاب احمد شہر پاو کو وزیر اعلی بنایا پر اختلاف پیدا ہو گئے جبکہ صدر فروق نظاری جو ہیں وہ بینزی رکوم کی پارٹی یہ پر پارٹی سے ہی ان کا تعلق تھا اور پارٹی کے طور پر وہ صدر مملکت کے عوضے پر پہنچے تھے لیکن مختی معاملات پر کرپشن کے معاملات اور بدنوانی کے معاملات کیا سے ان کے اختلاف پیدا ہو گئے اور جس کی بنا پر انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے اٹھاون ٹو بی کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدنوانی کی الزام لگا کا قومت کو برخواست کر دیا اس بار بینزی کو پروٹو تکیبن تین سال کام کرنے کا معاقہ ملہ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ ٹھانوی ٹو بی جو شک تھی جو زیادر دور میں صدر کے اختیارات میں شامل کی گئی اس نے چار دفعہ ایک منتقل قومت کو برخواست کیا اور اس طرح ساتھی دور پر نقصار بہنچا تو بچھو یہ تھا بینزی کو دور قومت کا قویشن آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد لکھیں اور اس طرح آپ کے چپٹر کے جو ایکسرسائیسیو قویشن ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ جب آپ سکول کھولے گا تو آپ ہی چپٹرمٹ ون جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پر یاد ہوگا